بسم اللہ الرحمن الرحیم جو یخنی بنانے کے لئے ایک ٹیبل سپون نمک لیا ہے اور یہ میں نے ساتھ ٹیبل سپون رکھا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے چھے عدد گاجری لیا ہے چار عدد درمیانے سائز کے ٹوماٹر لیا ہے ایک عدد فل سائز کا پیاز لیا ہے اور بادام لیا ہے میں نے آدھا کپ تقریباً یہ پچیس عدد بادام ہے اور ایک کپ میں نے میوہ لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے پانی بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا پانی اب بوائل ہو چکے اب اس میں میں چاولوں کو تین گھنڈے کے لئے بھگو دوں گی ساتھ سے پہرے چاول ہم نے کھلے برتن میں ڈالنے ہیں چاول میں نے چار کپ ایک کلو لیے ہیں پانی اب بوائل ہو چکے دیکھیں اوبال ہوا آ چکے پانی میں اب اس کو میں چاولوں میں ڈال دوں گی اور ان کو اپنے تین گھنٹے تاک اس طرح بھوکے رکھنے ہیں اوپر سے ہم نے کسی برتن پھر ڈھاک دیں گے اور ساتھ ہی ہم یقنی بنانے کی پیاری کریں گی سب سے پہلے ہم مطن ہوئے ہیں وہ ڈال دیں گے دیچکی میں ایک جگ پانی ڈال کے کیونکہ مطن ہے جلدی گال جاتا ہے اس لئے میں دیچکی میں کر رہی ہوں آپ جو ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اس کو ککر میں پندرہ میٹ کا پریشر دے سکتے ہیں ساتھ ہی میں لسن ڈال دوں گی اور آف ٹیبل اسپون یقنی میں ڈال دیں گے نمت اور اس کو ڈٹکارن یقنی کے پکانے کے لئے لگ دیں گے گوش میں نے وائل کر لیا تھا گوش کو میں نے علاق کر لیا ہے اور یقنی کو میں نے علاق کر دی ہے اور گاجروں کو میں نے یہ دیکھیں اس شیب میں گاڑ لیا ہے جولین شیب میں تمام گاجروں کو دونے کے بعد اچھے طریقے سے اب میں آئل دیچکی میں ڈالوں گی سب سے پہلے جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو لیا گا پھر ہم اس میں گاجر اور میوہ ڈال کے فرائی کریں گے سب سے پہلے میں میوہ ڈالیں گے میوہ ڈال کے فرائی ہو چکے اب ہم نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے میوہ ہم نے نکال لیا ہے میوہ ہم نے نکال لیا ہے اس میں گاجریں ڈال دیں گے آپ نے اپنے پہلے میں جائروں کے ساتھے میں بھرڈال میں ڈالے کو پڑے میں گاڑے میں گاہ کے ساتھ میں دیں گاڑا گاجروں کو نکال دیں گے گوش ڈال کے فرائی کریں گے گوش ڈال کے فرائی کریں گے گوش براون ہو گے کہ گوش بداخل کریں گے گورش نکال کریں گے گوش whisky پیاز جاگ رہا تھا میں نے اس میں سے اتنا سپیاز بچا لیا ہے پیازوں کا کچھا بندور کرنا ہے یا براون نہیں کرنا پیازوں کا کچھا پندور ہو چکا ہے یہ آپ کو گلابی گلابی سا کلر یہ براون براون سا نظر آ رہے یہ گاجروں کی وجہ سے اب اس میں ہم سارے ٹماٹر شامل کرنے کے بعد ہم نے چھو لے کے لین جو ہے وہ تھوڑی آہستہ کار دے نہیں ہے اور اس کو ڈھاکیا راگ بینا ہے اور اس کو اٹھانا نہیں ہے جب تک ٹماٹر گل نہ جائے اس وقت تر دیکھری کا ڈھکن نہیں اٹھانا ساتھ ہی آپ نے اس میں نمک شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹماٹر اپنی پانی میں گل جائے یہ دیکھئے ٹماٹر اپنے پانی میں گل جائے ہیں آپ نے ڈھکوں کو بار بار نہیں اٹھانا اور ٹماٹر کو اپنے ہی پانی میں گل لے دینا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھئے اب اس میں ہم نے یقنی شامل کر دینا ہے اور میں نے ایک ٹیبل اسپون نمک استعمال کیا ہے آپ کو اگر تیز کا پستند ہے تو آپ زیادہ بھی کارسکتے ہیں کم پسند ہے تو کم نہیں کر سکتے ہیں اب میں اس میں یقنی شامل کر دینا ہے چار قب میں نے نے چاوڑ لیاں اور چار قب میں یقنی pays اگر یقنی کام ہوں تو آپ اس میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو بالا آنے کے بعد میں میں چاوڑ شامل کر دوں گی چاوڑوں کا پانی میں نے نکال دیا ہے اور چاول دیکھئے خوب اچھی طرح سے کھل چکے ہیں اور ڈبل ہو چکے ہیں تقریبا چاولوں کو آیا بائل آ چکے ہیں میں اس میں چاول ڈال دوں گی پانی کو بائل آ چکے یہ آپ کو ٹماٹر کے پیسنے یہ نظر آ رہے ہیں جب بھی آپ اگمانی پولاؤ باہر جا کے کہیں کھائیں تو آپ کو یہ نظر آتے ہیں بھی میں تھوڑا تھوڑا ٹماٹر یہ اچھے لگتے ہیں اب پانی خوشک ہونے کے بعد چاولوں کے اندر پھر میں یہ تمام چیزیں شامل کر دوں گے ساتھ ہی ساتھ چینی شامل کر دیں گے دیکھیں اب پانی چاولوں کا خوشک ہو چک ہے اور چولے گی آج کو میں مدم کر دوں گی بلکل یہ میں نے مدم کر دیا اور سب سے پہلے میں اوپر اس کے سارا گوشت جو ہم نے فرائی کیا تھا اس کو ڈال دیں گے اس کے بعد یہ ہم گاجرے ڈالیں گے ساری تھوڑی سی میں سجاویٹ کی بھی بچا دیں گے اوپر ہم سارا یہ میوہ ڈال دیں گے تھوڑا سمیں بچا دیں گے آپ کو دیں گے دس منٹ پندرہ منٹ کے بعد میں اسے چک کروں گے پندرہ منٹ کے بعد میں اسے چک کروں گے پندرہ منٹ کے دام کو دیں گے چاولوں کو یہ دیکھیں چاول خوب خوشک ہے اور اچھی طرح سے گل بچک ہے اب ان کو میں مکس کر دوں گی اور آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہیں ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں آپ کا مزیدار ایبان نہیں پھلا ہوتے یار تو آؤں میں یاد رکھیں اللہ نے ایبان